اسلام علیکم ایورز ویلکم ٹو میزان ٹی وی یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پچھلے ویڈیو میں میں نے قدرت کے نظام کے بارے میں بات کی تھی اور کہا تھا کہ ہر حال میں انسان کو امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے تو یہاں مزید پاکستانیوں کے لیے ایک امید کی کرنجاگ اٹھی ہے کیونکہ آئی سی سی ورڈ کپ دو ہزار تیز کے میچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو ہرا کر پوائنٹ ٹیبل پر ترقی حاصل کر لیے ہیں انڈیا کے شہر بینگلوروں میں ہفتے کو آئی سی سی ورڈ کپ دو ہزار تیز کے پینتیسویں میچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو شکست دے کر پوائنٹ ٹیبل پر ایک درجہ ترقی کر لی ہے پاکستان نیوزی لینڈ کو ہرانے سے پہلے چھتے نمبر پر تھا تاہم ہفتے کی فتح کے بعد پاکستان پانچویں پوزیشن پر آ گیا ہے اور اغوانستان چھتے نمبر پر چلا گیا ہے ہفتے گونیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور پاکستان کو چار سو دو رنز کا بڑا حدف دیا پاکستان حدف کا کامیابی سے تاقب کر رہا تھا بارش نے کھیل میں خلن ڈال دیا تھا بارش رکنے کے بعد میچ دوبارہ جو شروع ہوا تو اسے اکتالیس اوورز تک محدود کر دیا گیا تھا اور پاکستان کو تین سو بیالیس رنز بنانے تھے پاکستانی بلے باز فخر زمان اور بابار آزم کے کریز پر واپس آنے کے فوراں بار ایک بار پھر بارش شروع ہو گئی اور میچ میں خلن پڑ گیا بارش نے دوسری بار کھیل میں خلن ڈالنے کے تھوڑی دیر بعد پاکستان کو ڈی ایل ایس طریقے استعمال کرتے ہوئے اکیس رن سے فاتح قرار دیا گیا اور پاکستان کی اس فتح میں سب سے اہم رول فخر زمان نے اپنی بیٹنگ سے ادا کیا فخر زمان نے شاہد افریدی کے گیارہ چھکوں کا ریکارڈ بھی اس میچ میں برابر کر دیا اور پاکستان کو فتح سے ہم کنار کیا امید ہے قدرت کا نظام پاکستان کے حق میں چلتا رہے اور پاکستان یوں ہی اچھی ایننگز کھیلتا رہے اور اس امید کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان پرسز انڈیا فائنل ہم بہت جلد دیکھیں گے اب تک کے لیے ترہیم مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں میزان ٹی وی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں فی امان اللہ